خوستہ صاحب کو ڈیفیٹ کرنا آسان لگے گا میرے دوست ہیں بڑا مارا اچھا تعلق ہے میں ان کے بارے میں کبھی کوئی نیگیٹیو بات نہ کرتا ہوں نہ کروں گا کرنی بھی نہیں چاہیے ایسے انہوں نے بھی نہیں کی نہیں وہ بھی نہیں کریں گے اچھی بات ہے تو میں ان کی درازیہ عمر کے لیے اور ان کی صحت کے لیے دواغوں اور میں ان سے بھی یہ توقع کرتا ہوں اور میں نے ان کو کنوے بھی کیا ہے فون کر کے خود کہ کسی بھی قسم کی اگر فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے تو جس جتنی میری طاقت ہے سر آپ کے ناکدین کہتے ہیں کہ جو بلاول کو آپ جواب نہیں دے رہے اور اگنور کر رہے ہیں ہر ان کے مناظرے اور سب چیزوں کو وہ سائیڈ لائن پہ ایک مکمکہ ایسا ہے نہیں کوئی مکمکہ نہیں ہے دیکھیں نا وہ بلاول صاحب جو ہے وہ کل تک تو کہتے تھے کہ شباز صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے پھر میں نے ان کو شباز صاحب کو غلط نام سے پکارتے سنا وہ یہ افسوس ہوا ایک سیاسی خاندان کا نوجوان ہے ایک پارٹی کا لیڈر ہے اور ہمارے ان کے سماجی تعلقات ابھی تک بہت اچھے ہیں تو ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ جب آپ ملیں تو آپ شرمائیں ایک دوسرے سے آنکھیں نہ ملائیں تو ہم اس راستے پر چڑنا نہیں چاہتے میں نہیں سمجھتا بلاول کو اس لوس ٹرک کا کوئی بھی فائدہ ہوگا اتحادی ہیں آپ کی عبداللیم خان صاحب نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ خوش نہیں ہے ایسا اتحاد سے دیکھیں جی ووٹر جو ہے وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے نا ووٹر کو تو کوئی بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا لیکن ایک ایسی سیچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ اس میں ہمیں آئی پی پی کے ساتھ کچھ ایڈجسمنٹ کرنی پڑی ہے تو ظاہرہ پولٹکس میں آپ کے سارے فیصلے جو ہیں جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق تو ہو نہیں سکتے ایک ایسی سیچویشن پیدا ہو گئی تھی اس کے مطابق پھر جماعت نے یہ فیصلے کی اچھا آپ نے ابھی کہا کہ آپ ایک یونیورسٹی اوپن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے تو میں پڑھاتی بھی ہوں تو مجھے کنسرن یہ ہے کہ جو یوت ہے اس سے جب میں یہ پوچھتی ہوں وہ مایوس نظر آتی ہے اور ان کی جو دماغ کی ٹیوننگ ہے وہ خد تک خراب ہو چکی آپ کو لگتا ہے حکومت میں آنے کے بعد یہ بھی ذمہ داری ہے آپ لوگوں پر دیکھیں یہ ذمہ داری نا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہے یہاں سیاسی جماعتیں بن جاتی ہیں لیکن فکری ماخذ ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے اور جماعت پہلے بنتی ہے اور سوچ بچار بعد میں شروع ہوتی ہے تو میں تو تمام جماعتوں کو یہ مشورہ دینا جاتا ہوں جس میں میری اپنی جماعت بھی شامل ہے کہ ہمیں اپنے فکری ماخذ تیار کرنے چاہیے اور سوچ بچار کرنے چاہیے پروفیشنلز کو ٹیکنوکریٹس کو جماعتوں کی بیک بون ہونا چاہیے جو بدکسمتی سے پاکستان میں نہیں ہے اسی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز پر جب مشکل ٹائم آتا ہے تو وہ تیتر بیتر ہو جاتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دس فیصد مہنگائی کا دعویٰ منشور میں کل کر دیا گیا ہے اتنا اتنے لمبے دعوے پریکٹیکلی دس فیصد مہنگائی کم کرنے کا دعویٰ تو اتنے لمبے دعوے جو منشور میں ہوئے ہیں آپ کے لیے لگتا ہے implement کرنا آسان ہو دیکھیں میرا تعلق ہے منشور کے جو چیپٹر ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ میں نے اور ٹرانسپورٹ کے پروفیشنلز نے تیار کیا ہے اس میں ہم نے کچھ ایگزیجریٹ نہیں کیا اور وہ میرے ٹپس پہ ہے کہ ایمیل وان کو ہمیں شروع کرنا ہے اگر حکومت بن گئی بیس چوبیس میں پی آئی ایک کو پرائیٹائز کرنا ہے اسلامباد ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد لاہور اور کراچی کے ائرپورٹ آؤٹسورس ہوں گے اسلامباد ائرپورٹ پندرہ سال کے لیے آؤٹسورس ہو رہا ہے یہ ہو گیا تو آپ کے تین بڑے ائرپورٹ جو ہیں یہ انٹرنیشنل سٹرنڈڈ پہ آ جائیں گے ریلوے کو ریویمپ کرنا ہے روزوائل ٹھوٹل جو ہے اسے بیچنا نہیں ہے اس کا ایک جوائنٹ وینچر پارٹنر تلاش کرنا ہے اس کے لیے فائننشل ایڈوائزر کا تقرور ہو چکا ہے انیس منزلہ ہوتر گرے گا چالیس منزلہ ٹاور بنے گا اور اوپن بیڈنگ کے ذریعے پارٹنر کو تلاش کیا جائے گا جو ائرپورٹس ہیں وہ جی ٹو جی کی بجائے اوپن بیڈنگ کے ذریعے آؤٹسورس ہوں گے ایمل وان پہ چائنیز سائیڈ اپ تیار ہے ہم اس کی کاسٹ کٹنگ کر گئے ہیں اب وہ سکس پوائنٹ سکس پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کا پروجیکٹ ہے جو بارہ بلین پہ عمران خان صاحب لے گئے تھے چائنیز سائیڈ بھی تیار ہے وہ ایک منتخب حکومت کا ٹریڈبل گورنمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں اسی طرح جو پی آئی کی فلائٹس غلام سرور خان صاحب اپنی واہ آدبیان سے بند کروا گئے تھے وہ اگلے چھ ماہ میں یوکے میں پہلے کھلیں گی پھر یورپ میں پھر یو ایس میں موسیقی